اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے کہ آپ لوگوں کو زندگی کے اندر خودگرزی کیسے فائدہ پہنچاتی ہے بی سیلفش ہم لوگ بڑا درست دیتے ہیں کہ بے لوسی سے دنیا کی مدد کیجئے خلوص کے ساتھ کام کیجئے لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے ایک عمر ایسی آتی ہے کہ آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا خودگرز ہونا پڑتا ہے اگر آپ بایاز نہیں ہوں گے تو آپ کی لرننگ نہیں ہوگی اگر آپ خودگرز نہیں ہوں گے تو آپ ہو زیادہ آگے نہیں جا پائیں گے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں دیکھئے اگر آپ سیلفش نہیں ہوں گے نا تو جنت بھی نہیں ملتی جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ کو تھوڑی سی خودگرزی دکھانی ہوتی ہے آپ بولتے ہیں میں اپنے لئے نماز پڑھ لوں اب آپ نماز پڑھ لیں تو مجھے کیا فیدہ ہوا کسی اور کو کیا فیدہ ہوا آپ کو ہی فیدہ ہوا نا آپ جنت میں جائیں گے آپ کو گناہ نہیں ملیں گے تو آپ اپنی لئے پڑھتے نا تو آپ کو تمام کام چھوڑنے پڑھتے ہیں اب بلیں گے نہیں میں آپ کے ساتھ میٹنگ نہیں کر سکتا میں آپ کے ساتھ چائے پی نہیں جا سکتا میں ابھی ٹی وی نہیں دیکھ سکتا میں نیوز کے اوپر تفسرہ نہیں کر سکتا اس وقت مجھے نماز پڑھنی ہے جب نماز فرض ہو جائے تو کائنات میں نماز سے زیادہ امپورڈنٹ چیز اور کوئی نہیں ہوتی اسی طرح زندگی میں ہوتا ہے آپ دیکھیں گے ایک بچہ ہوتا ہے گھر کے اندر وہ سب کے کام کرتا ہے وہ امی کی بھی کام کر رہا ہے وہ ابو کی بھی کام کر رہا ہے بھائے کی بھی کام کر رہا ہے بھابیوں کی بھی کام کر رہا ہے پورے محلے کی کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اس کی تعلیم کا کہ وہ تعلیم کنٹینی نہیں کر پاتا ہے یا اس کے گریٹس خرابات نہیں ہے جی پی خرابات ہے آگے جا کے اس کو داخلہ نہیں ملتا وہ بچارہ کچھ نہیں کر پاتا اسی بچے کو گھر میں سب سے عدہ گالیاں پڑھ رہی ہوں گے دس سال بعد یہ ماں باپ جو اسے پاؤں دبا رہے تھے جو اسے کام کروا رہے تھے جو اس کو ادھر سے ادھر گروسی کے لیے بھیج رہے تھے جن کے پاس وہ چوبیس گھنٹے ایک آواز کی انتظار میں کھڑا رہتا تھا وہ بلے کہ تم تو کچھ کرتی نہیں ہو تم نہ کر رہا ہو تمہارے چھوڑے بھائی کو دیکھو کتنے پیسے کم آ رہا ہے تمہارا دوسرا بھائی دیکھو کہاں سے کھا نکل گیا تم کیا کر رہے ہو گھر میں پڑے ہو کچھ نہیں کر رہا ہو جی ہو تمہارے اوپر یہی تمام غالیت دے رہوں گے یہی رشتہ دار اس میں تنز مار رہے ہوں گے یہی دوست احباب اس کو چھیڑ رہوں گے کہ ہم کہاں سے کھا نکل گیا اور تم کچھ نہیں کر سکا اور اس نے جو اپنی پرائم عمر تھی جس میں وہ پڑھ سکتا تھا وہ اس نے تمام لوگوں کو نشاور کر دی ہے وہ پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کا وجہ دیکھیں آخر میں تو آخرت میں تو ملے گا ہی اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے آپ کسی شخصی خدمت کرتے ہیں خیریت کرتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو اپٹیمائز کر کے ٹائم کو منیج کر کے اپنی لئے بھی کچھ ٹائم دے دیتے ہیں تو آپ اس حالت کے اندر آج نہیں ہوتے تو اگر آپ کا ایک گول ہے مثال کی طور پر آپ کوئی گول بنانا ہے آپ نے کلی دیکھا ہے کبھی ریلوی سٹیشن پر جاتے ہیں تو سر کے اوپر ایک بیگ رکھتا ہے ایک ہاتھ بھی اٹھاتا ہے کس ہاتھ بھی اٹھاتا ہے ایک بغل میں چھپاتا ہے جب بھی کوئی چیز آئے رکاوٹ آجائے اس کو روڈ کرنی ہو پل کروز کرنا ہو ٹیکسی پہ سامان چھوڑنا ہو تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ ہاتھ والا بیگ رکھتا ہے پھر دوسرے ہاتھ والا بیگ رکھتا ہے پھر آگے پیچھے کے بیگ رکھتا ہے آخر میں سر والا بیگ اتارتا ہے جو دین ہے نا وہ آپ کے سر پہ ہونا چاہیے اس کو آپ نے نیچ چھڑنا باقے سارے بیگ ہوتے ہیں تو اسی طرح دین کے بعد جو دوسرا فوکس آپ کا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آپ کا ویشن آپ کا گول آپ کو مساء کے طور پر بیشلرز کرنا ہے انٹرپینیرشپ کے اندر ریٹا سائنس کے اندر اب اس کی اگر اسائیمنٹ ہے نا تو وہ پریورٹی لے لے گی نماز نماز کے بعد آپ کی جو اسائیمنٹ ہوگی بیشلرز ہوگا وہ پریورٹی نمبر بن ہوگا وہ مووی نہیں ہوگی وہ نیٹفلکس نہیں ہوگا وہ پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہوگا وہ پی مل نون کا جلسہ نہیں ہوگا میں کسی سائیڈ نیزرہ جنرل بات کر رہا ہوں وہ نیوز بریک نہیں ہوگا وہ کسی دوست کے ساتھ جانا نہیں ہوگا وہ پارٹی نہیں ہوگی وہ گروس کینے ہوگا اس وقت وہ اسائیمنٹ ڈیو ہے وہ اسائیمنٹ ڈیو ہے پاکی پوری دنیا ویٹ کرے مجھے اس وقت سائی میں جمع کروانی ہے تاکہ مرے نمبر خراب نہ ہے تو آپ کی زندگی میں ایک نئے گول ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ فوکس کر سکے جس کے اوپر آپ کی پریورٹی ہو بچے ملتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا کونسی اسی چیزیں جس کے لیے تم سب چیزیں چھوڑ دو گے تو نوے فیصد کے جواب ہوتا ہے اسی دنگی میں کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جس کے لیے میں دنیا کی نوے فیصد چھوڑ دوں یعنی نوے فیصد چیزیں دنیا کی چھوڑ دوں میں بولتا ہوں کہ یہ گلتی ہے آپ کے زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے ایک تو دین اور دین کے بعد ایک چیز کم سے کم ہونی چاہیے جو آپ کے سب سے زیادہ پریورٹی لے جب وہ اگر ہو جائے تو کچھ بھی nothing else will matter خدا نہ خستہ آپ کا بچہ کبھی گر جائے پس کے سر سے خون نکل آئے اس وقت آپ کیا کریں گے اس وقت آپ دوست کی کال نہیں لیں گے اس وقت آپ ٹی وی اون کر کے کوئی سما ٹی وی یا ایئر وائی یا انجیو نہیں دیکھ رہے ہوں گے اس وقت آپ کسی نہیں موی کا ٹیلر نہیں دیکھ رہے ہوں گے اس وقت آپ کو کچھ شہد نہیں ہوگا آپ بلیں کسی طریقے سے بھاگ کے بچے کے پاس جائیں اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جائیں اس کا خون بندو اس کی زندگی بچ جائے اس کی جان بچ جائے اس کی تکلیف دور ہو جائے سب سے لئے پریورٹی ہوگی اسی لیول کی پریورٹی آپ کو چاہیے آپ کے ویشن کیلئے اسی لیول کی پریورٹی چاہیے آپ کو آپ کے پرچٹ کے لئے آپ کے گول کے لئے اور اس لیول کی کرٹیکل لیول کی پریورٹی اگر آپ کی زندگی موجود نہیں ہے پھر آپ جو چاہے کرتے رہیے آگے جانے کا سفر بہت زیادہ کٹھن ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ تلخ باتیں آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں کام ضرور رہیں گی میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی